دوزار اٹھارہ میں عمران خان کی حمومت آئی تو اس کے بعد عمران خان نے کرتارپور راداری کھولنے اور بھارت کی طرف خیر صدالی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے فوری طور پر کام شروع کیا کرتارپور راداری کا آغاز کیا گیا تو اس پر سنی دیول پاکستان آئے اب دوبارہ کب وہ پاکستان آئیں گے کیا جلد ہی پاکستان میں انہیں دعوت دی جائے گی پاکستان سے انہیں لوگوں کی طرف سے کیسا رویہ دیکھنے کو ملا بولی ووڈ کے معروف علاکار سنی دیول نے ماضی میں پاکستانیوں سے ملنے والی محبت کا اعتراب بھی کیا اور کہا کہ مجھے پاکستانیوں سے بے پناہ محبت ملی ہے تفصیلات کے مطابق بولی ووڈ سٹار سنی دیول کی مشہور فلموں میں کھائل، ڈر، ڈامنی، جیت، ڈھٹک، زیتی، سرحد اور زدر جات شامل ہے جو کہ پاکستان میں بھی بہت پسند کی جاتی رہی اور پاکستان میں ان کے مرداؤں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے ایک پروگرام کے دوران سنی دیول نے اپنے پاکستانی مرداؤں سے ملنے کے لیے پاکستان آنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے کردش کر رہی ہے پاکستان اور بھارت میں موجود ان کے فین جو سلسل سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور سنی دیول کو ٹیک کیا جارہا ہے ماضی میں سنی دیول رجت شرما کے شو آج کی عدالت میں شریعت ہوئے جہاں انہوں نے پاکستان میں اپنے مدداؤں کے بارے میں بات کی نسبان نے بولی وڈ سٹار سے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان کا دورہ دوبارہ کریں گے جس کے ذواب میں سنی دیول نے کہا کہ جب جانا ہوگا تو ضرور جائیں گے کیونکہ وہاں بہت لوگ پیار کرنے والے ہیں مجھے اکثر ائرپورٹ پر اور دنیا کے دیگر ممالک میں یہ لوگ جہاں بھی ملتے ہیں بہت پیار سے ملتے ہیں پورا خاندان بہت پیار سے ملتا ہے کیونکہ خاندانوں میں کچھ غلط فہمی نہیں ہے سنی دیول کا ہی کہنا تھا کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو غلط فہمی اب پیدا کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہماری طرف بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرف سے بھی ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی پاکستانیوں کی بہت عزت کرتا ہوں یاد رہے کہ بولیوڈ راکار گروہ نانک کے پانچ سو پچاس میں یوم پیدائش کے موقع پر کرتارپور کوریڈور کے استداء میں شرکت کیلئے پاکستان آئے تھے راکار نے واپسی پر بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ دورہ پاکستان کے دوران ملنے والی تمام محبتوں سے وہ بہت متاثر ہوئے اور یہ پاکستان کا بہترین دورہ تھا پاکستان میں لوگوں نے انہیں بہت پیار کیا ہے یہ امن کی نئی شروعات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب اس کے ساتھ رہیں